کہ علم میں ہے کہ عمران خان صاحب لکھ کے دے چکے ہیں کہ اٹھارہ مارچ کو ایف ایٹ کے چہری میں جج سپراہ کی عدالت میں وہ پیش ہوں گے لیکن اس کے باوجود ایک لندن پلان بنا ہوا ہے جس میں گارنٹیاں لی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے وزیر آباد حملہ عمران خان کے اوپر ہوا ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جی آئی ٹی کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا جس طرح کور اپ ہوا آپ کے سامنے ہیں عمران خان کو گرفتار وہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے عمران خان کے اوپر قاتل آنا حملہ کیا یہاں پر جو پچھلے گیارہ ماہ میں ظلم ہوا تشدد ہوا انسانی حقوق کی خلاف بردیاں وہ ایک سائٹ میں ہیں لیکن جو چودہ پندرہ مارچ چودہ مارچ کی رات کو جو پندرہ مارچ کے دن کو ہوا ہے یہاں پر یہاں پر شیلنگ کی گئی یہاں سو گیس چلائی گئی یہاں پتھر مارے گئے یہاں پر ربر کی گولیاں چلی یہاں پر وارٹر کین کا استعمال ہوا سٹریٹ فائرنگ یہاں پر کی گئی کسی سے ڈھکی چھوپی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے کیا مقاصد ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پبلک کھڑی ہے عبام کھڑی ہے یہ چاہتے ہیں عمران خان کو راستے زیٹ آئیں تاکہ وہ ان سے اقتدار میں واپس آگا نہ آ جائے عمران خان ان چوروں کا اقتدار کے اوپر قبضہ واپس نہ رہ جائے مجھے آپ صرف ساتھا سی بات بتا دیں کہ کہاں یہ لکھا ہے جہاں ایک شخص جو ملک کا سابقہ وزیر آزم ہے اس قوم کا ہیرو ہے وہ کہہ رہا ہے میں عدالت میں پیش ہوں گا پھر بھی وارنٹ بڑھ قرار رکھے گئے ہیں تو کسی کو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں عمران خان کے خلاف لندن پلین پر عمل درامد ہو رہا ہے اور اب عوام بھی اپنا فیصلہ کرے گی